اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بل آئیکون کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب جلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں کی طرف یو اے ای میں غیر شادی شدہ جوڑوں کے ساتھ رہنے شراب سے متعلق پابندیوں میں نرمی کر دی گئی اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات نے ملک کے پرسنل لا میں غیر معمولی ترامیم کر دی جس کے بعد غیر شادی شدہ جوڑوں کو ایک ساتھ رہنے کی اجازت ہو گی اور شراب سے متعلق سختی میں نمائیہ کمی ہو گئی عرب میڈیا کے مطابق نئے قوانین کے بعد نام نہاد غیرت کے نام پر قتل ایک قابل گرفت جرم ہوگا حکومت نے کہا کہ قانونی اصلاحات دراصل ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کو بہتر بنانے اور رواداری کے اصولوں کو مستحق کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے ہم جنس پرستی اور سنفی شناخت جیسے ممنوع موضوعات پر فلم بنانے والے اماراتی فلم ساز عبداللہ القابی نے کہا ہے کہ میں ان نئے قوانین سے خوش نہیں ہو سکتا جو ترقی پسند ہیں انہوں نے کہا کہ دو ہزار بیس متحدہ عرب امارات کے لیے ایک مشکل اور تبدیلی کا سال رہا ہے نئے تبدیلیوں کے تحت اکیس سال یا اس سے زائد عمر کے افراد کے لیے شراب نوشی اور فروخت سے سزائیں ختم کر دی گئی ہیں قانونی اصلاحات کا اعلان سرکاری طور پر چلنے والی وی ای ایم نیوز ایجنسی پر کیا گیا اور سرکاری اخبار دی نیشنل میں تفصیل بھی بتائی گئی پہلے شہریوں کو گھروں میں شراب خریدنے نکل و حمل کرنے یا پینے کے لیے شراب کے لیسنس کی ضرورت ہوتی تھی اس نئے قانون کے تحت بظاہر ان مسلمانوں کو آزادانہ طور پر شراب پینے کی اجازہ دیتا ہے ایک اور ترمیم کے تحت غیر شادی شدہ جوڑوں کو ہم آنگی کی اجازہ دی گئی ہے جو طویل عرصے سے متحدہ عرب امرات میں جرم رہا ہے دا نیشنل کے مطابق ایسے مردوں کے لیے سخت سے سخت سزائیں کی گئی ہیں جو خواتین کو کسی طرح حراسہ کرتے ہیں واضح رہے کہ مذکورہ اصلاحات ایسے وقت سامنے آئی ہیں جب اسرائیل اور متحدہ عرب امرات کے مابین امن معاہدہ تیپ آیا ہے حال ہی میں دونوں ممالک کے اہم رہنماؤں اور حکام نے ملاقاتیں بھی کی اور دو طرفہ تجارہ سے متعلق تبادلہ خیال کیا اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امرات کسٹم نے دو ہزار انیس میں لاکھوں کی مقدار میں جیلی اشیاء ضرد کی اب اس خبر کی تفصیل وفاقی کسٹم آتھارٹی ایف سی اے نے سال دو ہزار انیس میں ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو اکاون جیلی مصنوعات ضرد کی جبکہ دو ہزار اٹھارہ میں یہ تعداد ایک لاکھ انتر ہزار پانچ سو ستاسی تھی ضرد کی گئی مصنوعات میں زیادتی کسٹم حکام کی جانب سے استعداد کار بڑھانے سمیت مستعدی شامل ہے جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دو ہزار انیس میں تیس فیصد اشیاء ایئر کارگو کے ذریعے ضرد کی گئیں ریگولر اور کوریئر مال کے ذریعے اکتیس فیصد اشیاء کی سمنگلنگ ناکام بنائی گئی جبکہ سمندری راستے کے ذریعے انیس فیصد اور زمینی راستے سے سولہ فیصد اشیاء کی سمنگل کو ناکام بنایا گیا علی سعید مطر النیادی کمیشنر آف کسٹمز اینڈ چیئر مین آف ایف سی اے کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں ہماری غیر میاری اور غیر قانونی مسنوات کے خلاف صاف پالیسی شامل ہے ادارہ کسٹم متحدہ عرب امارات کا انتہائی حساس اور اہم ادارہ ہے جو متحدہ عرب امارات میں غیر میاری اور جیلی مسنوات کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی اپنائے ہوئے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف پانچ دہائیوں پر مجتمل تعلقات کو مزید دعام دیں گے شیخ محمد کا جو بائیڈن کو مبارک باد کا پیغام اب اس خبر کی تفصیل امریکی صدارتی انتخابات میں دیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے سابق صدر اور ریپبلیکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دے کر فتح اپنے نام کی ہے پوری دنیا سے جہاں تہنیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے وہاں پر متحدہ عرب امارات کی قیادت نے بھی نو منتخب صدر کے نام مبارک باد کا پیغام بھیجا ہے اپنے ٹویٹر پیغام میں دبائی کے حکمران اور متحدہ عرب امارات کے صدر و وزیر آزم شیخ محمد بن راشد المقتوم نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور امریکہ کے درمیان پانچ دہائیوں پر مجتمل اسٹریٹیجک تعلقات کو مزید تقویت بخشیں گے شیخ محمد نے کہا کہ امریکہ کے نو منتخب چھالیس ہیں صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کمالا حیرس کو ان کی جیت پر مبارک باد پیش کرتے ہیں اب چلتے ہیں ہماری اگلی خبر کی طرف متحدہ عرب امارات وزیٹ ویزا پر آنے والا بھارتی باشندہ دبائی سے لا پتہ اب اس خبر کی تفصیل دبائی میں بہتر روزگار کی تلاش میں آنے والا بھارتی شہری جس کا تعلق کیرلا سے ہے لا پتہ ہو گیا ہے اس کے دوست کے مطابق وہ دبائی میں وزیٹ ویزا پر آیا تھا اور ہفتے سے لا پتہ ہو گیا ہے گینوٹھ جس کی عمر 31 سال ہے وہ اپنے دوست کے فلیٹ سے 3 بجے واق کے لیے نکلا تھا اس کے دوست الطاف نے گلف نیوز کو بتایا کہ وہ اس وقت کام پر تھا جب گینوٹھ نکلا تو اس کے پاس موبائل والٹ پاسپورٹ یا کوئی بھی چیز نہیں تھی اس کے مطابق گینوٹھ کو کچھ سالوں سے جاب کے مسائل تھے اور وہ پریشان تھا الطاف نے کہا کہ اس کے پاس رقم یا کوئی بھی دستاویز نہیں ہے اور اپنے دوست کے لیے پریشان ہے کہ وہ کس حال میں ہوگا سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق گینوٹھ نے بلو گری شٹ پہنی ہے اور راک کی کلر کی پینٹ اور بلو ماسک پہنا ہوا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق وہ بلڈنگ سے باہر نکلتے دیکھا گیا گینوٹھ کے دوستوں نے امارات میں بھارتی کونسلیٹ کو ریپورٹ کی ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ان کے دوست کی تلاش میں مدد کریں دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ملتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر